بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان اور یہ ویڈیو تھوڑی سی دہان سے دیکھئے گا کیونکہ جو لوگ اپلائے کر رہے ہیں جو لوگ بہت دہان سے دیکھے گئے ویڈیو جہاں سے اپلائے کر رہے ہیں جو انیشل ہے جو سٹارٹ ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیا سٹیپس ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت خاص ویڈیو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو ہم نے جو انیلائز کیا ہے ہم نے جو چیک کیا ہے یہ کبھی بدلے گا نہیں مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیکسس اسٹوریز شیئر کیجئے ریشو بتائیے ان کے ان باتوں میں ہی وہ رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوتا لائسنس سے نہیں ہوتا لکیشن سے نہیں ہوتا آفیس ہے نہیں ہے کیا وہ زبانی کہتے ہیں کہ آپ جو زبانی بولیں گے ہم مان جائیں گے اتنی ہماری قوم اچھی ہے کہ اگر ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارا سیکسس ریٹ ہنڈڈ پرسنٹ ہے تو انہیں کوئی اس کے بعد کے کنسن نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے مگر وہ کہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ثبوت تو کچھ ہو سکتا بھی نہیں ہے یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہمارا ریشو کیا ہے سیکسس کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیں نہیں ایکزس نہیں کرتی ہر آدمی کا ویزے کا اپنا ہی عامال نامہ ہے یعنی کہ میں مثال دینا نہیں چاہ رہا لیکن عامال نامہ اپنا اپنا ٹھیک ہے نا تو وہ مثال ہم چھوڑ دیتے ہیں بہرحال جو کنسلٹنٹ ہے وہ گھوست کنسلٹنٹ نہ ہو بات سمجھ گئے یعنی کہ اس کا وجود سٹرونگلی موجود ہونا چاہیے ضروری بات یہ ہے گھوست کنسلٹنٹ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا نارملی اس کے پاس آفس نہیں ہوتا وہ کہیں بیٹھ کے بھی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے سٹیڈ ایجنسی چائے کا ہوتل باربر شاپ کوئی بھی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے کسی ہوتل میں کیف سی میں کسی ایسے جگہ پر بھی آپ کو اٹریٹ کر سکتا ہے کہ آپ وہاں آ جائیں شام کو میری وہاں میٹنگ بھی ہے آپ سے بھی مل لوں گا پھر دوبارہ ملاقات بھی آپ کی کسی لوکیشن پر ہی ہوتی ہے کہ میں وہاں آیا ہوں آپ وہاں مل لیجئے اس لئے سے اس کو ہم کہتے ہیں گھوست کنسلٹنٹ جس کا وجود نہیں ہوتا وہ رفو چکر ہونے کے لیے ہی اپنے آپ کو اس طرح رکھتا ہے کہ ابھی میرے پاس کوئی آفس کا سسٹم نہیں ہے پہلی بات اس کے بعد ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات بھی کروں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک امپلوئر کے سامنے لے کر جاتے ہیں یعنی کہ ہم آپ کو اور ہم امپلوئی کو اور امپلوئر کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد امپلوئر اس کو ہائر کرے اس کی سی وی میں یہ چیز ہونی چاہیے تو معاملہ شروعات ہوتا ہے یعنی کہ ہم کینیڈا کی بات کر رہے ہیں تو کینیڈا میں نورملی سیونٹی ایٹی پرسنٹ لیمیا پہ کام ہوتا ہے تو اگر وہ آپ کو لیمیا دے گا تو لیمیا کو دینے میں بھی ہمارا کردار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لیمیا آپ کو دے رہا ہے ہائر کر رہا ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ لیمیا تک بات آگئی ہے اگر بات پروسسنگ کرتے کرتے لیمیا تک آگئی ہے تو یہ کام بھی اور یہ کریڈٹ بھی ہم ایمپلائر کو دیں گے اور آپ کو دیں گے کہ آپ نے لیمیا تک بات کو لے گئے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پروسسنگ کی بات شروع ہوتی ہے جہاں سے ٹیکنیکلی ہماری جو ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی جو سیری گئی تھی جس کے اوپر تمام چیزیں ہو گئیں ہمارے کیس بننے کے اوپر تو وہاں سے ہوا یہ کہ وہ جو ورک پرمٹ ہے اس کی پروسسنگ سٹارٹ ہوتی ہے اب دماغوں میں یہ بھی رکھ لیجئے کیونکہ مجھے یہاں پر کمپلین آئی کہ ورک پرمٹ میرا آگیا مجھے ورک پرمٹ دکھائے گئے ورک پرمٹ پاکستان میں نہیں ملتا یعنی کہ ورک پرمٹ جو ہے وہ آپ کو ایمبیسی نہیں شکر کر دے گی ہم نہیں دیں گے ایک فرق رکھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کی ہر ہر مارکیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہوا ہوا جوب کا یعنی کہ ہمارا سعوید رب سے ہے یو اے ای سے ہے پولینڈ سے ہے پولینڈ پورتگال سے ہے ہمارا دبائی قطر بہرین سے ہے اور بھی خلیجی ریاستوں سے ہے جہاں ہم ڈیمانڈ دے سکتے ہیں ہماری اوورسیس کنسلٹنسی ہے وہاں پر ہم ڈیمانڈ پر لوگوں کو بھیجتے ہیں ملیشیا سے بھی ہے دو سو لوگوں کو بھیجیے پانس سو لوگوں کو بھیجیے آپ بھیج سکتے ہیں لیکن تو یہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہوتی یہاں پر دو تین کنٹر کو چھوڑ کر کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول کاؤنٹ ہوتا ہے وہ پروسیسنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ پروسیسنگ جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ویزا ملتا ہے اور ویزا ہوتا ہے ٹریولنگ کرنے کے لیے اور ہمیشہ ورک پرمٹ جو ہے وہ بارڈر پر ایشیو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ائرپورٹ پر اتریں گے تو وہ بارڈر تصور ہوگا کیونکہ آپ اڑے پاکستان سے اترے کینیڈا میں تو گویا کہ اب آپ بے شک کہیں پر بھی کھڑیں مگر اس کو ہم سرحت تصور کرتے ہیں کینیڈا کی کیونکہ ابھی تک آپ انٹرن نہیں ہوئے وہاں سے خدا نہ خاصتہ آپ سے بھی ہو سکتی ہے وہ بھی سرحت کاؤنٹ ہوگی تو ہر ملک کی سرحت جو ہے وہ اس کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ سرحت پر کھڑے ہوئے ہو وہاں گا بارڈر پر کھڑے ہوئے ہو تو وہ سرحت دیو گی ایسی بات نہیں اچھا اب کیا ہوگا اب وہ جو پی آر والے لوگ ہیں وہ آپ کو سیدھے جاتے نظر آئیں گے ان کی کوئی انٹرنیشنل نہیں ہو رہا ہوگا ایک پروسس چل رہا ہوگا لیکن وہ کہیں کسی اور کمرے میں نہیں آ رہے ہوں گے جبکہ آپ لوگ اگر لوکیشن چینج نہیں ہو جائے تو وہ آگے جا کے ابھی تک تو وہ رائٹ سائٹ کے اوپر ہی مڑ جاتے ہیں کمرہ آ جاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر آپ کے دو چار چھ سوال ہو جاتے ہیں کہاں جوب لینے آئے ہو کیوں جوب لینے آئے ہو کتی سیلری ہے کمپنی کا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے یہ پانچ شئے باتیں جائز باتیں جو ہیں وہ آپ سے کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو پیپر آپ کو ملتا ہے اس کو آپ ورک پرمٹ کہہ سکتے ہیں بعد میں پھر وہ سٹکر بعد میں کارڈ بعد میں انشورنس نمبر بعد میں تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ پروسیس ختم نہیں ہوتا وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے سٹیڈی کر رہی ہیں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جس سے بھی اپنے اپلائے کرنا ہے آپ تمام لوگ اس چیز کے اندر ماہر ہیں لیکن پھر بھی میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طریقے سے اتھینٹک کام کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی مارکیٹ میں میں ابھی بھی دیکھ کے آیا ہوں میں پورا پاکستان گھوم کر آیا ہوں آپ جانتے ہیں جو لوگ ملے ہیں آپ وہ جانتے ہیں تو میں آپ کی اور ان کی نظر یہ چیز کر رہا ہوں سکرین پہ لے جاؤں گا یہاں آپ کو غورز دکھاؤں گا کہ جو آپ سے بتاؤں میں کر رہا ہوں ایک بات جو سوال ہوتا ہے کہ کیا میں نے اکثر کمنٹ پڑھا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ بات میں دعویٰ کر رہا ہوں اب جس کو میرے دعویٰ پر اعتراض ہو ٹھیک ہے نا اب میں اس کو اندر آپ کو میں ایک بات انفرم کر دوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ مارکیٹ کے لیے نہیں ہیں اگریکلچر ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو جو یوت پروگرام ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہیں ان کی بات الگ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسا کوئی پروگرام نہیں کہہ سکتے آپ کے امیگریشن ہم نہیں کر سکتے جاگ ہم نہیں لے سکتے میں موٹی بات کر رہا ہوں ایسی بات آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پر اگر آپ ورک پرمٹ کہیں گے وہ ایک بڑی چیز ہو گئی نا ورک پرمٹ میں سب کچھ آگیا تو ورک پرمٹ بھی پاکستان کے لیے ہے اس پر اگر کس کو اتراز ہو تو وہ میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے میں اس کے ساتھ لائیف پروگرام کرنا چاہوں گا تاکہ یا تو وہ یا تو میں ایک آدمی غلط ثابت ہو کر کے راہ فرار اختیار کرے اس وعدے کے ساتھ پروگرام کریں گے کہ اس کے بعد وہ یوٹیوب پر نظر نہیں آئے گا اس وعدے کے ساتھ میں پروگرام کرنے کو تیار ہو جاؤں گا یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ورک پرمٹ ہاو ٹو اپلائے یہاں پر آپ کو جو پڑھنا ہے اباؤوٹ پروسس پڑھنا ہے ہو کن اپلائے یہ آپ کو کرنا ہے ہاو ٹو اپلائے یہ تمام باتیں کرنی ہیں نیچے آئیں گے تو ہاو ٹو اپلائے آپ کو پرمٹ آنسر اپلائے آنسر اپلائے آنسر اپلائے کر سکتے ہیں پہلا جواب مل گیا آپ کو نمبر ٹو آؤٹسائٹ کینیڈا اینسائٹ کینیڈا ایٹ آ پورٹ آف انٹری ٹھیک ہے جی تو مطلب یہ ہوا دوسرا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آؤٹسائٹ کینیڈا بھی اپلائے کر سکتے ہیں انسائٹ کینیڈا بھی پڑھا کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو انسائٹ کینیڈا بھی رہتے ہیں تو بھائی وہ جوابز بھی ہوتی ہیں اور آؤٹسائٹ بھی ہوتی ہیں میں آؤٹسائٹ پہ کلک کر دیتا ہوں میں انسائٹ کلک نہیں کرتا اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ اپنا آپشن چیوز کیجئے کہ آپ کیا یوکرینین ہیں پھر کہتا ہے کہ کیا آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا another type of worker ہیں تو ہم another type of worker ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں apply from outside کینیڈا اس پہ آتے ہیں to get the form you need to tell us how you are applying and where you are applying from کہاں سے apply کر رہے ہو تو priority processing for work permit apply you are prioritized certain work permit applicable if you occupation is not in list you will still process your application however it may take longer than it یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس میں priority میں آپ آگئے تو اچھی بات ہے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ کا case apply ہو جائے گا لیکن time زیادہ لے گا اس بات کو مددی نظر رکھو دیکھ لیتے ہیں کوئی مشکل option لے لیتے ہیں اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی to get national occupation NOC کو دیکھ لو دیکھ لیا that box number کا digit دیکھ لو وہ دیکھ لیا NOC 2001 switch ہو گئی ہے وہ بھی دیکھ لیا agriculture نہیں ہیلتھ کیئر نہیں get an application to work آگے چلتے ہیں after application to work in Canada work permit including open work permit یہاں پر بھی ہم آگئے Ukrainian نہیں ہے Venezuelan نہیں ہے apply online for work permit who eligible to apply on paper ٹھیک ہے نا paper پہ تو ہم نہیں کر رہے میں اس کو واپس کر دیتا ہوں کہتا ہے apply online for work permit how are you applying required دیکھ لیتے ہیں online کر دیتے ہیں اس کو کیونکہ ہم online ہی کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے کونسی country سے کر رہے ہو یہاں میں آپ کو وہ جواب دینا ہے جو آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں نے جواب دینا ہے یہاں پر پاکستان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر آپ کی بات یا آپ کی بات نہیں کیونکہ آپ نہیں کرتے ہو کمنٹ میں آپ کو آخری بتاؤں کمنٹ کون کرتا ہے یہاں پر میں نے پی پریس کیا ہے ٹھیک ہے آن لائن اپلیکیشن فرم پاکستان ٹھیک ہے ور پرمیٹ کی بات ہو رہی ہے اپلائے آن لائن ورک فر ورک پرمیٹ ہوز ایلیجیبل اپلائے آن لائن اپلیکیشن فرم پاکستان دا انسٹرکشن گائیڈ ٹو فل آؤٹ دا فارم آپ کو انہوں نے فارم دے دیا پاکستان کے لیے ویزا آفیس ریکوائرمنٹ فر اپلیکیشن ان پاکستان پی ڈی ایف فائف نائن ٹین دے دیا گیا ہے آپ کو وغیرہ 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 دے دیا تمام چیز آگئی ہیں تو کیا مطلب ہو اس کا یا میں آگے نہیں جا رہا کیونکہ آگے پھر سائننگ انہیں ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا آپ کو اپلائے کرنا ہوگا یہ تمام کام ہم بھی کرتے ہیں تمام کام جو بھی لیگل کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو اگر پاکستان اپن ورگ پرمیٹ کہنا چاہیے کیونکہ وہ فیملی کا ہوتا ہے اگر پاکستان ورگ پرمیٹ اپلائے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینیڈا ڈاٹ سی اے غلط ہے یا تو کیسر خان غلط ہے یا تو ایزی ویزا غلط ہے اور اس کے سمیت کینیڈا ڈاٹ سی اے بھی غلط ہے کینیڈا کی امیگریشن بھی غلط ہے تمام سیسٹم غلط ہے وہ صحیح ہے جو ایک کمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ پاکستان سے ورگ پرمیٹ اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کمنٹ جو ہے آپ کو ڈیفرنٹ لوگ کرتے ہیں یاد رکھیے ہم نے انویسٹیکیشن کی ہے اور ہم نے یہ بات فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ اس قسم کی جتنے کمنٹس بھی وہاں پر آتے ہیں ان کو چیک کیا گیا اور ان کو مجبورا ہم ان کو بلوک کر رہے ہیں مجبورا ہمارا شوق نہیں ہے بلوک کرنا ہمارا خواہش نہیں ہوتی کیونکہ یہ نالج ہے نالج ملتی رہے آپ لوگ اس کو اچھا کہیں برا کہیں مجھے بہت ساری کرتیزم برداشت کرنی پڑتی ہے اگر اس میں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے ان لوگوں کی فکر ہے برا سننے میں مجھے کچھ فرنی پڑتا میری صحت آپ کے سامنے ہے اور بہتر ہو گئی ہے مطلب میری آواز چکھ ہو گئی ہے تمام چیز ہو گئی ہے جتہ بھی کرتیزم ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ تمام چیزیں ثابت کر رہی ہیں میں نے اس لئے سکرین ریگارڈنگ کی ہے یہ تمام چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اوپر بھی آپ کے سامنے وہ آ رہا ہوگا جو بار ہے وہاں پر کینیڈا اور سی اے اس کے بعد پوری چیز ثابت کر رہی ہے کہ میں یہاں پر کینیڈا اور سی اے کے اوپر ہی ہوں اگر کسی کو یہ بھی شک ہو کہ یہ ویب سائٹ کو میں صحیح آپریٹ نہیں کر رہا تو وہ بھی میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر وہ یوٹیوب پر نظر نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو پھر اس کے اوپر ہم لیگل کیس کریں گے کیونکہ جو چیزیں ہم نے آپ کو دینی ہیں اور دیں گے اور آگے بھی دوں گا میں آپ لوگوں کو وہ تمام کی تمام جو ہے بلکل 100% ہوں گی اس گارنٹی کے ساتھ ہوں گی کہ ان باتوں کا تعلق جو ہے وہ اوفیشل ویب سائٹ سے ہوتا ہے کسی کی بنائی ویب سائٹ آج تک میں نے آپ سے اپنی ویب سائٹ زکر نہیں کیا میرے حساب سے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو 99% کو ہماری ویب سائٹ کا پتہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم آپ کو اوفیشل دکھا رہے ہوتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ لوگ اپنی ویب سائٹ کیوں چلاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ انہوں نے خود ٹائپ کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ